بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر وہ اپنے پاؤں کے اوپر دوبارہ کھڑا ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ پاکستان بلکہ پاکستان چھوڑے دنیا کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو دنیا کا کوئی بھی پلٹیکل لیڈر ہو اس کو حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے سیاسی طاقت آپ کے پاس اگر آ جائے مقبولیت اگر آپ کے پاس ہو تو پھر بڑے سمل کے قدم رکھنے پڑتے ہیں عمران خان صاحب نہیں رکھ سکے نومائی والا کیس ہو یا پھر آج والا کیس ہو آج والا کیس اس حوالے سے ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ آپ ایک مضامتی تحریک کا چلا رہے ہوں آپ کا جو ہے وہ اعلان ہو یا آپ کا دعویٰ ہو کہ ہم ایک مضامتی تحریک چلا رہے ہیں اور یہ مضامت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے حالانکہ اندر کھاتے چیزیں کچھ اور ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھوڑ توڑ کرنا چاہتے ہیں ٹوٹا وارشتہ بحال کرنا چاہتے ہیں ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ غلطی جو ماضی میں ہوئی تھی یعنی انڈرسٹینڈنے کی مس انڈرسٹینڈنے کی یہ دوبارہ نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے معاملہ کپیسٹی کا تھا ایبیلیٹی کا تھا قابلیت کا تھا لیاقت کا تھا شہرت کا نہیں تھا جو کہتے ہیں باتوں سے پیٹ نہیں بڑھتے شہرت آپ کا پیٹ نہیں پھال سکتی پیٹ پالنے کے لیے آپ کو پپڑ بھیلنے پڑھتے ہیں سوری میں معافی چاہتا ہوں ہوا یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سٹیج کے اوپر چند پلیس والے آئے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے جو جو پچھلا ویلوگ تھا کل والا اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں ہم نے آپس میں جو گفتگو کی تھی وہ میں نے آپ کو حال بتایا تھا لاہور کا کہ لاہور لا تعلق ہے لاہور لا تعلق ہے تو پنجاب لا تعلق ہے تو وہ لا تعلق کی جو تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی اور وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو مجمع آپ لگا سکتے تھے جو امپیکٹ آپ کریئٹ کرنا چاہتے تھے وہ میز ایک جلسے کی بنیاد کے اوپر یا اس طرح کے جو ہومیوپیتھکزم کے جلسے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آگ لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی مومنٹ میں پھر بہت کچھ ہوتا ہے مضامتی تحریک میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن یہ مضامت جو ہے بھی سرکھوتی کا ہے اللہ رحم کرے کہ آپ ایک جلسہ کر کے ہاتھ جڑ کے گھر چلے جائیں یہ بھی ہوتا تو بات وارے میں تھی یعنی کہ گزارہ ہو سکتا تھا اگلے جلسے کے اوپر امید کی جا سکتی تھی کہ کچھ امپیکٹ کریئٹ ہو جائے گا لیکن ادھر ایک تو پہلے جو وہ پورا لکھے دیکھے کے آئے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ پورا جو تھا ہم چھ بجے جلسہ ختم کر دیں گے اور انہوں نے ایسے ہی کیا کیا یوں مضامتی تحریکیں چلتی ہیں کہ سٹیج کے اوپر پولیس چڑھائے اور وہ آ کے آپ کو کہے کہ پائی جان بوریا بستر چکو چھ بجے کا ٹائم تھا ختم اور آپ جو ہے وہ بوریا بستر اٹھائیں اور گھر آ جائیں یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کو ڈسپلن کا جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی مضامتی تحریک نہیں ہے یہ کسی کی ازادی کی تحریک نہیں ہے یہ اس طرح کے جلسوں سے عمران حان صاحب کو ازاد کرانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا یا اس طرح کے جلسے عمران حان صاحب کو ازاد کرانے کا خواب پورا نہیں کر سکتے ان سے نہیں ہو سکتا یہ تم سے نہیں ہو سکے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں کہ مس حیب ہے یہ اتنا بڑا دھجکہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور کے اوپر چلائے ہی نہیں جا رہا تھا آپ کی پاپولارٹی ہے پاپولارٹی کو اگر آپ نے ووٹوں میں کنورٹ کر لیا اب ان ووٹوں کو کس چیز میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے ڈائلاغ کرنا تھا آپ نے بیٹھ کے اپنا کوئی راستہ نکالنا تھا وہ بچت کا راستہ تھا یہ جو بھی راستہ تھا عمران حان صاحب وہ بھی نہیں کر پائے اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہے اس کا ایمپیکٹو پولٹیکل پارٹیوں کے مستقبل کے اوپر ایک سوالیہ نشان اب پاکستان تحریک انصاف مطلب باقی جس طرح جماعتیں ہیں نا پاکستان میں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں بہت سی جماعتیں ہیں مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ پیٹ بھی ہے پاکستان معامی تحریک ایسی ایسی جماعتیں ہیں کہ میں ان کے نام بھی نہیں جانتا کئی اس طرح کی ٹانگا پارٹی ہیں دوسری تیزی پارٹی ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹانگا پارٹیاں ہوں گی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بس کچھ سیاسی جماعتوں میں جو الیکشن کمیشن کے ہاں ریجسٹر ہیں اس طرح کی ایک سیاسی جماعت ہوگی جس میں کوئی دمخم نہیں ہوگا کوئی مسلز نہیں ہوں گے بس ایسی چلے گا تھا تو آج عمران حان صاحب کے غلط فیصلوں نے اثر بات یہ ہے میں نے ہم پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ لہور نہیں ہے سادہ الفاظ میں جے راوی جپانی کوئی نہیں تھے ساڑھی کانی کوئی نہیں راوی جپانی نہیں مطلب پاکستان تحریک انصاف لہور میں اپنا رنگ نہیں جما سکی نہ رنگ دکھا سکی اور سونے پہ سواگا یہ کیا کہ چار پلیس والے آئے اور یہ جلسہ سمیڑ کے گھر چلے گئے علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ پہنچے اب یہ بائی ڈیزائن تھا کیونکہ آٹھ ستمبر کو جو کچھ انہوں نے کہا تھا پھر آٹھ ستمبر کے بعد یعنی کہ اگلے دن ان کا لاپتہ ہونا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران حان صاحب کی طرف سے کہنا کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا یہ غائب کر دیا گیا تھا وہ جو بھی تھا علی امین گھنڈا پور صاحب نے آج بھرپور ایکٹنگ کی کہ وہ کلشن کو کا بٹ مار رہے ہیں غصے میں ایک وہ گاڑی کے شیشے توڑ رہے ہیں اور جو کے پی سے جو آئے تھے لوگ وہ اب آخری اطلاع تک رات گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے لوگوں کو اپنے لیڈروں کو وہ گالیاں دے رہے تھے کہ یہ کیا تھا اگلہ جلسے کا اعلان کیے بغیر چلے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑا بورا امپیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک بڑا گہرہ سوال ہے اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ جو ایک جو کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے اندر جو جان ہوتی ہے سیاسی جماعت کے اندر کا جو کرنٹ ہوتا ہے جو تحرک ہوتا ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے وہ جو ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں نہ رہے تو اس کا جو بھی اس کا نتیجہ نکلے مجھے تو لگتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی نہیں کہا نہیں گئے پی ٹی آئی ہوگی برائے نام ہوگی اور آہستہ آہستہ ہوگی یہ نہیں کہ کل ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کی اثر انگیزی ختم ہو جاتی ہے اور جب سیاسی جماعتوں کی اثر انگیزی ختم ہو جائے تو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا بس وہ کاغذوں میں درج ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور کوئی ان کا لیڈر بھی ہے اثر خان صاحب کا پوٹی بولا کرتا تھا کسی دور میں لیکن کہاں ہیں استقلال پاری اور بڑی جماعتیں ہیں جو آئیں اور اپنی لیڈرشپ کے غلط فیصلوں سے وہ ماضی کا قصہ بن گئی اب پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں آپ کو ماضی کا قصہ بنتی ہوئی نظر آئے گی آہستہ آہستہ آج کا جلسہ پولیس کے کہنے کے اوپر ملتوی کرنے والے نہ پولیٹیکل مائنڈ لوگ ہیں نہ سیاسی زیند رکھتے ہیں نہ کوئی جرت مندانہ کردار رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریاست سے ٹکرا جائیں اور سر آپ کے جلسے میں چار جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں کس پولیس والے کی جرت ہے کہ وہ سٹیج کے اوپر چڑھ کے آکے پولیٹیکل لیڈر کو کہہ کے چلے جلسہ سمیت اپنا یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی آج تھی نہیں اس کا مطلب یہ کہ آگے پی ٹی آئی ہوگی نہیں تو ختم ٹاٹا بائے بائے آج دو ور ہی ہوگا ہے ٹاٹا بائے بائے اب آ جائیں کہ یہ ہوا کیسے اس کے پیچھے پوری کانی کس نے پاکستان کی دو طاقتور شخصیت کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ متھا لگایا اور پاکستان تحریک انصاف کو آج کا جلسہ کرنے کی اجازت دی وہ کون تھا جس نے برہان کے رستے کھلوائے وہ کون تھا وہ کون تھا یہ بڑا اہم سوال ہے سر لہور ہائی کورٹ کے تین جج جو ہیں وہ ان کا فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے درخواست خالی خلیل دی سی کے پاس بیج دیا تھا دی سی نے کس کے کہنے کے اوپر اجازت دی یہ سوال ہے کیونکہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے جو ہمیں نظر نہیں آتے سب ایک پیج کے اوپر تھے کہ ایسی کی تیسی کہ پی ٹی آئی اندر لار کے اندر گھس جائے اور آکے جلسہ کر کے دکھا دے کہ پیسے چرے علی مین گنڈا پور تو انہوں نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی تھی کنٹینر شنٹینر سارا کچھ برہان انٹرچینج کے اوپر رستے بند تو یہ پتا چلا جب وزیر پنجاب مریم نواز کو تو مریم نواز میں ظاہر ہے کہ پھر پولیٹیکل مائنڈ ہے انہوں نے پھر اپنے والد صاحب سے رابطہ کیا ہوگا اب یہ میرا گمان ہے خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ مریم نواز کا تھا کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی کھری چھوٹ دینی چاہیے جو بھی انہوں نے وہ کرنا تھا وہ ریاست نے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ریاست نے کھری چھوٹ بھی دینی ہوتی کہ آپ آئیں اور دندناتے ہوئے آئیں اور جناب جو آپ ائی کی تئی بھیر کے چرائی جائے نو مائی آپ کا ماضی ہو اور آپ کو کوئی کھلی چھوٹی دے دے یہ بڑا مشکل فیصلہ یہ بڑا مشکل کام تو جب مریم بی بی کو پتا چلا کہ جناب کے یہ والا کام ہو رہا ہے برہا انٹرچینج بند ہو گئے تو مریم بی بی نے رابطہ کیا جن سے رابطہ کرنا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا رہا ہے انہوں نے فلان صاحب جو اسلامباد میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ والا کام کیا انہوں نے جناب ان صاحب کے جو بڑے صاحب ہیں ان سے پہلے بات کی بات شاید اس طرح سے بنی نہیں پھر ان سے جو بڑے صاحب ہیں پھر ان سے بات کی تو پھر وہ جو سب سے بڑے صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو مریم کہہ رہی ہیں وہ کر دیں اب یہ گورنمنٹ ان کی ہے لائنڈ آرڈر یعنی کہ لیڈ وہ کر رہی ہیں یہ سارا زمینداری ان کی ہے ہم تو جو مطلب ہمیں جو لگتا ہے یار صدی جی کہا لے کہ طالبان کو اپنے جلوہ میں لے کے چلنے والے طالبان کے کھلے مائٹی ہم کریں گے مذاکرات ان سے ہم یہ کریں گے ہم بینڈ باجہ برات لے کے آئیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے ویسے سو دفعہ ہیں وہ آج حمد رزنی صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ آپ پاروبار کے لیے آئے آپ ملنے ملانے کے لیے آئے آپ آپ کسی غمی میں آپ کسی خوشی میں ایک معمولی جو ایک انسان کی معمول کی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے علاج کے لیے آئیں سیر کے لیے آئیں تفریح کے لیے آئیں اور جس کام کے لیے آنا ہے سو آئیں لیکن یہ کہ فساد برپا کرنے کے لیے ہیں ایک فاتحانہ انداز میں آپ جو ہے وہ کہ ہم شمال سے آ رہے ہیں اور اس خطے کی ہسٹریہ کے شمال سے آنے والوں کے کبھی کیوں راستے نہیں رکھ سکا تو سر یہ اس طرح نہ کریں یہ وفاق ہے وفاق کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر آنچ نہ آنے دیں اپنے طرز عمل کے اوپر غور کریں تو لہٰذا جو پاکستان کی سلامتی کے دارے ہیں ان کو بیس چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس تناظر میں انہوں نے یہ الہ کام کیا تھا لیکن پولیٹیکل مائنڈ پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوئی مریم بی بی نے ہینڈ تک تاپ تک جو ہے وہ آرگو کیا اور کہا کہ جی ان کو آنے برحان کے راستے کھلے پھر چھے بجے کیونکہ یہ میوچل انڈسٹینڈنگ تھی تحریک انصاف کی دستیاب کی عادت کی اور پاکستان کی ریاست کی یا پنجاب کی حکومت کی انتظامیہ کی کہ چھے بجے تو سی جلسہ کلوز کر دیو گے چھے بجے پھر جو جلسے کی طرف جانے والے راستے تھے وہ بند کر دیو گے ڈی آئی جی اپریشن تیسل کامرہ ڈی سی لہور موسیٰ رضا اور یہ آپ سمجھیں اور وہ لوگ جو جن کے نام مندرے عام کے اوپر نہیں آنے چاہے وہ بھی مفادی یہ مریم بی بی کی وہ ٹیم ہے جنہوں نے ڈیریور کیا ہے ان کو شاباش دینی چاہیے اور مریم بی بی کو شاباش دینی چاہیے کہ ایک پولیٹیکل توڑ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو مریم بی بی کو کریڈٹ جاتا ہے چیزوں کو پولیٹیکلی ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے زبردستی چیزوں کے حل نہیں نکرتے تو چھے بجے کا لیکن پی ٹی آئی سے برحل میرا گلا شکوا ہے کہ یہ خاگ میرے کی مضامت ہے مضامتی تحرین کا تو سر پوائنٹ کت سا مختصر کہ راوی بچ پانی ہی گوئی نہیں تو ساڑھی کانی ہی گوئی نہیں سادہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی ایک دمخم والی سیاسی جماعت جس کے اندر سکت ہو جو اثر انداز ہو سکتی ہو وہ باقی رہے یہ اب عمران خان صاحب کی باقی ماندہ جو سیاست ہے ابھی دلیاں بھی رہاں کجھ نہیں بھی رہے ابھی بھی وہ بچا سکتے ہیں لیکن عمران صاحب نوئنگ عمران خان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جانتے ہوئے آپ یہ وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے دانشمندی یا کلمندی کا کوئی فیصلہ کرنا میرا خیال ہے کہ وقت ضائع کرنے کے نفرادف ہے وہیں سے وہیں فیصلے ہونے ہیں پھڑ لو مار دیو انو مل لو اس کو بچالو اب آخری جنگ پاکستان تحریک انصاف کی آٹھ جج لڑے اور وہ اس لیے جنگ میں برکت نہیں ہو سکتی کہ یہ آٹھ میں سے پانچ جج اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی تحریک میں برکت اس لیے نہیں ہے فیصلہ کن اس لیے نہیں ہے مطلوبہ و نتائج مقاصد اس لیے حاصل نہیں کر سکی کہ یہ ذاتی نویت کی جنگ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ذاتی نویت کی عمران خان صاحب اپنی ذات سے آگے نہیں بڑھ سکے اور اس طرح کے کارناہ میں جو ہوتے ہیں جو اپنی ذات تک محدود ہوں وقتی طور پر اگر کچھ کامیابی مل بھی جائے تو وہ برکت نہیں ہوتی وہ زیادہ دے ٹھہرتی نہیں سر ریاستیں اس طرح نہیں چلا کرتی نہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے چلا کرتی مقبوری اندہ چھان مرائی لون جو آج جو غیرہ ڈینہ پھر بات وہیں پہ میں پھر دوسری طرف بات لے کے لکل پڑا کانے گئی ملت تک اللہ جاتا ہے پھر وہ فتنہ بہت شکریہ